ابھی 28 فروری نہیں گزری ہے ابھی 21 فروری ہے اور there are 7 days to 28 فروری میں نے کل ہی ایک خبر پڑی تھی کہ مجھے good news کسی friend نے مجھے کہا تھا تو میں نے یہ کہا اور میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ وہ good news آپ کے ساتھ بھی share کروں اور وہ good news یہ ہے کہ رجمالہ یونیورسٹی آف زینبوری جو کہ تائی لینڈ میں واقع ہے وہ master students کیلئے scholarship آفر کر رہی ہے اور بہت ہی اچھے scholarships ہیں اگر وہ آپ اس میں select ہو جاتے ہیں تو اس یونیورسٹی میں آپ کی تعلیم مفت ہوگی stipend بھی دیا جائے گا اور مختلف there are 60 programs جس میں وہ scholarship آفر ہو رہی ہے اور HEC کی official website پہ جا کر آپ اس scholarship کی details میں جا سکتے ہیں اب میں کچھ اس کے معلومات دیتا ہوں اس scholarship کے بارے میں 60 جو ہے different there are different programs جس میں وہ scholarship آفر ہو رہی ہے economics ہے stats ہے mathematics ہے data science ہے اور مختلف engineering sites کے national sciences social sciences میں مختلف fields جس میں scholarship آفر ہو رہی ہے تو یہ تو ہمارے پاس مختلف fields ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور آپ HEC کی official website سے میں جا کے آپ ڈیٹیل جو ہے اس سے لے سکتے ہیں اب اس scholarship میں وہ 3 types کے scholarship کو آفر کر رہی ہے ایک کو extra ordinary scholarship کہا جاتا ہے جس کے تحت آپ کو tuition آپ کا free tuition fees ہے وہ free ہوگا وہ کوئی آپ سے tuition fees چارج نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ book اور کچھ اس طرح کی fees جو ہے وہ بھی آپ کو دی وہ دے دیں گے وہ facility دوسرا جو ہے وہ accommodation بھی آپ کا free ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو monthly allowance بھی دیا جائے گا یہ ان selected candidates کیلئے ہیں جو کہ extra ordinary scholarship اگر وہ اس میں وہ select ہو جاتے ہیں دوسری جو ان کی type ہے وہ exceptional scholarship ہے اس میں آپ کی tuition free ہوگی اور اس کے ساتھ book fees اور insurance fees یہ بھی آپ کو جو ہے provide کر دیا جائے گا اور accommodation بھی آپ کا free ہوگا لیکن اس میں جو ہے monthly stipend نہیں ہوگا اور third type جو ہے وہ excellent scholarship جو type ہے ان کی وہ ہے اور اس کے طرح صرف tuition fees ہی free ہوگی اب اس کے لئے requirements کیا ہے minimum جو requirements ہے وہ جو انہوں نے set کی ہے وہ 3 سے gpa آپ کا کم نہیں ہونا چاہیے 3 سے زیادہ gpa ہونا چاہیے تو وہ student اس scholarship کے لئے apply کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈو ایک ٹیسٹ ہے انگلیش کا ٹیسٹ ہے جو کہ آئی لیٹس اور طائفل سے توڑا آسان ہے اس میں جو ہے وہ آپ نے دینا ہے اور 650 جو ہے نمبر آپ نے لینے ہے تو اگر ڈو ایک میں آپ 650 نمبر لے لیں تو آپ اس scholarship کیلئی eligible ہے اور third جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ undergraduate student ہے اور آپ scholarship کیلئی apply کر رہے ہیں تو پھر آپ نے thai language کا exam دینا ہوگا اور وہ بھی وہاں پر جا کر دینا ہوگا اور وہ pass کرنا ہوگا تو یہ جو ہے requirements کی اور اس کے علاوہ جو applications جو application کی علاوہ کے پاس documents آئیے وہ جو ہے bachelor کی degree ہونے چاہیے اگر آپ phd کی student ہیں تو پھر آپ کے پاس master degree ہونے چاہیے اس کے علاوہ transcript آپ کے پاس ہونے چاہیے resume ہونے چاہیے statement of purpose جو minimum thousand words کا آپ نے لکھنا ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہوگا اور اس کے علاوہ passport already passport آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے two recommendation letter بھی آپ اپنے professor سے وہ لکھ لیں جو بھی وہ آپ نے وہاں پر upload کرنے ہوں گے اور english proficiency test score جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ eyelets یا TOEFL آپ کو نہیں چاہیے بلکہ تو ایک جو test ہوتا ہے جو comparatively eyelets اور اس سے easy ہوتا ہے وہی صرف آپ کو چاہیے تو انتظار کس بات کا 28 فروری سے پہلے پہلے اس scholarship کیلئے apply کریں اگر آپ کی وہ selection ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو وہ وہ کریں گے اور اس کے علاوہ important dates میں بتاؤں 28 فروری اس کی deadline ہے اور 11 March سے 25 March تک اس کی جو ہے online interviews ہوں گے اور پھر اپریل ٹونٹی کو جو ہے وہ announce کریں گے کہ کس کس candidates کو select کیا گیا ہے اور جون ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے جو ہے آپ کی classes جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو جائیں گی thank you very much